اگر آپ کو بھی میری طرح ہی فلم کو دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے کی کہانی جاننے میں انٹریسٹ ہے تو یہ فیڈیو آپ کے لیے ہی ہے کلا مووی جو 2022 میں ریلیس ہوئی ہے وہ نو ڈاوت ایک بہترین مووی ہے کلا مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں بھی یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ یہ سٹوری ریال ہے یا فر نہیں تو آپ کو بتا دے کہ یہ سٹوری خود کلا مووی کے دائریکٹر انویٹا ڈرت نے لکھی ہے تو یہ سٹوری فکشنل ہے لیکن کچھ کردار ریال لائپ سے بھی انسپائرڈ ہے ان میں سے اہم کردار ہے بابل خان کا کردار جگن ایسا افیسیلی بتایا نہیں کہا ہے کہ یہ کریکٹر کہا سے لی گئی ہے لیکن اس کریکٹر کا ایک ریال لائپ گزل سنگر ماستر مدن کے سٹوری سے بہت سارے سمیلارٹیز ہیں یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہی کی کہانی ہے ابھی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے لکس میں بھی کتنی سمانتا ہے اب جانتے ہیں کہ یہ ماستر مدن تھے کون ماستر مدن کا زنم نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں ہوا تھا اور صرف سارے تین سال میں ہی ان کو ایز ایک کزل سنگر پورے دیش میں فیم مل گیا تھا اس کے بعد تھیرے تھیرے ان کا پپولارٹی اور بڑھنے لگا جب وہ سوڑا سال کا تھا تب ایک دن ان کا پرپورمنٹس تھا کول گتا میں وہاں سے وہ دلدی واپس آئے اور پال انڈیا ریڈیو میں گانا گانے کے لئے گئے تبھی وہ اچانک بیمار پڑے اور بکھار بھی ہوا اور بعد میں ان کا گھر شملہ میں انہوں نے آخری ساس لی اتنے کم تائم میں انہوں نے صرف آدھ گانے ہی ریکارڈنگ کیے ہیں لیکن ان کو ایک میراکل بوئی کہا جاتا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ بیمار پڑنے سے پہلے انہوں نے دودھ پیا تھا اور وہ دودھ سہریلا تھا کیونکہ وہ دودھ میں ایک اپکمک سنگر نے مرکیوری ڈالا تھا کیونکہ وہ مانسٹر مڈن کے فیلم سے بہت جیلس تھا اب یہ کلا مووی کی بات کریں تو ڈائریکٹر انویتا ڈت نے ڈائریکٹ تو نہیں بولا ہے کہ یہ جگن کا کریکٹر مانسٹر مڈن سے انشپیارڈ ہے پر انہوں نے کافی ہنس آڈینس کے لئے چھوڑ دی ہے مووی میں دکھایا گیا ہے کہ جب جگن کلا کے کھڑ سپتھ ہوتے ہیں اس کے بعد ہر دن کلا کی ماں کلا کو دودھ کا گلاس جگن کو دینے کے لئے بولتی ہے مووی میں ایک اور سین ہے جب جگن بیمار پڑے تھے اور کلا اس کے موہ میں تھرمہ بیتر ڈالتی ہے اور اس کے لئے اس کی ماں اس کو بہت دار دیتی ہے اور بولتی ہے کہ مرکیوری ایک سنگر کے بھائس کے لئے چہریلا ہوتا ہے اکارڈن ٹو ہیسٹری نائنٹین فورٹی میں مہاتمہ گنڈی جی سملا فیزٹ کرنے کے لئے گئے تھے پر تب بہت کم لوگ ان کو دیکھنے کے لئے گئے تھے کیونکہ اسی سمائے ماسٹر مدن کا کانسر تھا اور لوگ وہاں ان کو دیکھنے کے لئے گئے تھے کلا مووی میں بھی جب کلا کا فرس پرفارمنس تھا تب بہت کم لوگ گئے تھے اور اوڈیٹوریوم کے خوست بتاتے ہیں کہ سہر میں مہاتمہ کانڈھی جی آئے ہے اس لئے لوگ ان کو دیکھنے کے لئے گئے ہیں لیکن جب جگن کا پرفارمنس شروع ہوتا ہے تو بہت لوگ باہر سے ان کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اسی سب ہنچ سے پتہ سلتا ہے کہ جگن کا کریکٹر ماسٹر مدن سے ہی لیا گیا ہے مری کے لئے تیمان موکان مرے مرے پارے کے تیم کیو فر واتسن